نفل کی یاد رکی صحابہ کے پیریڈ میں یا اللہ کے نبی کے پیریڈ میں جیسا عربی لینگویج میں قرآن لکھا گیا یہاں سمجھا ہے تو کیا دوسری لینگویج میں بھی اس ٹیم آئے لے بھی کھا گیا پہلے سوال گیا کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے تو قرآن عربی میں تھا تو کیا عربی کی علاوہ بھی قرآن کبھی لکھا گیا تو یاد رہے کہ عربی کی علاوہ قرآن یاد رکھی جو ہم کچھ روایتیں تاریخی حوالوں سے ملتی ہے وہ یہ تھی کہ عربی کی علاوہ پہلی بار یاد رکھیں تھرڈ سینچوری کے اندر انڈیا سے فرسٹ ریکپسٹ آئی تھی کہ ہم کو ایک قرآن چاہیے جو ہم اپنے زبان میں اس کو سمجھ سکے تو روایت میں آتا ہے کہ یہ قرآن کا ترجمہ کیا گیا تھا اس میں لیکن زبان پونسی تھی لکھا نہیں گیا صرف یہ لکھا گیا کہ ہند کی زبان میں ترجمہ کیا گیا اور کیا گیا تھا کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ وہ فرسٹ ٹرانسلیشن سنسکرپ میں ہوا تھا والا 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 مطلب وہ واقعہ میں سنسکرپ تھا یا کوئی اور لینگویج تھی ملٹیپل لینگویج چل رہی تھی وہ زمانے کیا گیا تھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے ہسٹوریکل سورسز سے فرسٹ قرآن کا ٹرانسلیشن انڈیا کی کسی لینگویج میں کیا گیا تھا اس کے بعد بھی کئی زبانوں میں ترجمہ ہوئے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کا ترجمہ دوسرے زبان میں ہوا تھا اس کی دلیل بھی آپ کو دیتا ہوں صحابی طرح جانے ایک مہینے کے اندر ہیبریو کو اتنا سیکھ لیا کی قطع کتابت کرتے تھے ریسپونسز دیا کرتے تھے جب ریسپونس دیتے ہوں گے تو آربیک آیتوں کو بھی ریسپونس میں دے رہتے ہیں چونکہ وہ خطابت ہی تو وہاں بھی ترانسلیشن ہوا تھا آپ کے زندگی میں آپ کے سامنے مطلب لیکن کونسی آیت کا تھا کیا تھا ہم کو ریڈل سے نہیں مانو اور اگر پورا ترجمہ یا ایک میجر ترجمہ اگر کسی زمانے ہوا تھا تو وہ تھرڈ سینچوری کے اندر ہندی کی ایک زبان میں ہوا تھا تو ترانسلیشن کیا تھا لیکن ترانسلیشن کے تعلق سے ایک بات آپ ذرا اور سے سنیں یہ قرآن کا ترانسلیشن کبھی بھی قرآن نہیں ہوتا قرآن کے ترانسلیشن میں قرآن میں کتنا فرق ہے قرآن کے ترانسلیشن میں قرآن میں اتنا ہی فرق ہے جتنا خالق اور مخلوق میں فرق ہے کیونکہ قرآن خالق کا کلام ہے اور ترانسلیشن مخلوق کا کلام ہے اتنا ڈیفرنسز تو ترانسلیشن کبھی بھی آپ کو اس کا right meaning نہیں بھی سکتا وہ اس کے meaning کے خریب خریب کا meaning دے سکتا قرآن ایک چمکتا ہو سورج ہے تو ترانسلیشن ایک چھوٹا سا دیا ہے لیکن اندھیرے میں دیا بھی کام کر جاتا ہے راستہ تو دیکھ جاتا نہیں اس لئے قرآن کے ٹرانسلیشن اللہ اور مخلوق میں جتنا فرق ہے اس لئے عربی کے علاوہ کسی زبان میں قرآن کا نماز میں پڑھنا جائز نہیں حرام ہے ریزن کی اتنے فرق ہے کلام میں جتنا خالق اور مخلوق میں تو مخلوق کا کلام تھوڑی کام پر نماز میں پڑھ سکتے ہیں عربی میں ہی آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں ترجمہ وغیرہ میں ہم نماز وغیرہ میں آدھان نہیں کر سکتے اس کو یاد رکھی پرٹیکولر ہے ترجمہ کر سکتے ہیں ترجمہ میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے لیکن یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ترجمہ یہ ہے اور ابھی پہلے تو لوگ لکھتے تھے قرآن کا ترجمہ لیکن آج کل ما شاء اللہ لوگ لکھتے تھے قرآن کے معنوں کا ترجمہ ابھی نئے قرآن آپ دے نا تو لکھتے تھے قرآن کے معنوں کا ترجمہ ہے چونکہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہوتا اس لئے کہ قرآن کا ترجمہ اگر کوئی کہا میں کر سکتا ہوں تو کہا وہ خالق ہیں مخلوق کریں نہیں سکتے قرآن کا ترجمہ وہ کچھ نہ کچھ میننگ دیتے ہیں کہ اللہ کیا بڑھا ہے اس کو ہم اردن بولتے ہیں مفہوم کہ اس سے یہ فہم آتا ہے ٹرانسلیشن نہیں ہوتا ہے اس لئے بہت سارے لوگ بولتے ہیں ورڈ ورڈ فر ورڈ قرآن کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے ریزن کی مفہوم اس میں غائب ہو جاتا ہے سمجھنے کے لئے تو کر سکتے لیکن کوئی اس پہ اعتماد کرے کہ اس کا میننگ ہے تو میں یہ لوں گا درست نیچوں کی مفہوم آیت پوری مل کر ایک معنی دیتی ہے خالی ایک لفظ سے معنی لیا نہیں جا سکتا ہے ٹھیک ہے لہذا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کرنا بھی چاہیے چونکہ اس کے نیڈے ضرورت ہیں دعوت کے لئے خود مسلمانوں کے لئے وغیرہ لیکن اعتیاد کے ساتھ کرنا چاہیے اور ٹرانسلیشن کبھی میں خرآن نہیں سمجھ جائے خرآن کا وہ معنی ہوتا ہے یہ اس لئے کہا رہا ہوں گے مرہاتی ٹرانسلیشن ہے بنگالی ٹرانسلیشن جس میں عربی نہیں ہے تو کیا نون مسلم کو دے سکتے ہیں ہاں خرآن نہیں گنا خرآن کا معنی ہے عربی میں تو ہے ہی نہیں تو بے عرمتی عرمت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں خرآن کی جو عرمت ہے وہ الگ ہے ٹرانسلیشن تو اس کا معنی ہے اور اسے کئی معنی نکالے جا سکتے ہیں کئی مفہم نکالے جا سکتے ہیں تو اس چیز میں بھی آپ اس چیز کا خیال رکھیں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا نون مسلم کو خرآن دے سکتے ہیں کیونکہ وہ غسل نہیں رہتا وضو نہیں رہتا ٹرانسلیشن تو بھائی کسی کو بیسی سکتے ہیں اس کو غسل کی ضرورت ہے نا وضو کو ضرورت ہم سے تھی کا سوال میرا پی جو نہیں قلی ویدیو میں دیئے گای آدیس کو سرچ کاری جزاک اللہ